پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل میں بڑی گرفتاریاں خواجہ برادران کی زمانت میں توسی کے درخواست مسترد نیب نے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا نیب ٹیم حکام نے سیکیورٹی حسار میں خواجہ برادران کو ہائی کورٹ سے نیب آفیس تھوکر نیاز بیک منتقل کر دیا خواجہ برادران کی گرفتاری پر عدالت کے باہر لگی کارکنوں کی شدید نارے بازی ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے خواجہ ساد رفیق کے نارے ہمارا دامن صاف ہے فیصلے کرنے والے سن لیں عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کا مالک ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا گرفتاری کے خلاف کوئی مضاہمت نہیں کی خواجہ ساد رفیق کا جوشیلہ خیطہ خواجہ ساد رفیق کی بیوی نے کسر امین بٹ سے مل کر پیراگون ہاؤسنگ سٹی میں پارٹنرشپ کی خواجہ برادران نے تسلیم کیا کہ انہوں نے کروڑو روپے کمیشن کے طور پر لیے ایک ہی گھر کا نمبر تین تین لوگوں کو الارٹ کیا گیا نیف وکیل کے دلائل قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ ایک گھر ایک ہی بندے کا الارٹ کیا گیا خواجہ ساد رفیق کا عدالت میں بیان پیراگون سوسائٹی میں خواجہ برادران کے نام چالیس کنال آراز موجود ہے کرپشن کی رحم اور دستاویزات کی برامدگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیا بھائی ندیم زیا اور کیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایونیو سوسائٹی بنائی بات میں ائر ایونیو کا نام تبدیل کر کے پیراگون سٹی رکھ لیا گیا خواجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور رکم بٹوری خواجہ برادران کی گرفتاری پر نیب ترجمان کا اعلامیاں جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف محکول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیب چورمن نیب نے خواجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی دخواست مسترد کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والے ٹیم اپنا کام جاری رکھے جرمن نیب حساسہ جات اور رمضان شگر مل کی تحقیقات حمزہ شہباز کو ایف آئی اے نے بیرو نے ملک جانے سے روک دیا اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی پرواز سے آف لوڈ حمزہ شہباز قطر ایر پرویز کی پرواز چھ دو سفر سے دوہا جا رہے تھے حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونس پر روکا گیا حمزہ شہباز کے بھائی سلمان شہباز پہلے ہی بیرو نے ملک جا چکے نیب کے سفارش پر حمزہ شہباز کا نام ای سیل میں ڈال دیا گیا سرائی بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیب میں چلنے والی انکواری میں مطلوب نہیں ہوں سب کہتے ہیں کہ نیب کالا قانون ہے اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے لاہور نیوز سے گفتگو مسلم لکھ نون کے وفد کے ڈیپٹی سپیکر سے ملاقات خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی دخواست آئین اور رولز کے تحت میرے پاس اختیار نہیں ڈیپٹی سپیکر خاجہ برادران کے خلاف کئی ماہ سے کیس چل رہا تھا گرفتاری غیر قانونی بات نہیں ہمسہ شہباز کی خلاف انتقامی کا روائی نہیں کی قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں سبائے وزیر قانون راجہ بشارت کا خاجہ برادران کی گرفتاری پر رد عمل محکمہ پولس میں یوٹن پر یوٹن سی پی او لاہور بی اے ناصر کے تبادلے کے حکمات منسوخ زلفکار حمید خوکر کا بطور سی سی پی او لاہور تبادلہ بھی منسوخ زلفکار حمید خوکر کو ڈی آئی جی انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے عہدے پر کام جاری رکھنے کا حکم نوٹیفیکیشن جاری پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام نون لیگ کے ترجمان مریم اور انگزیب کے خلاف بھی شکن جاکس نے لگا نیب نے مریم اور انگزیب کے خلاف انکواری شروع کر دی سابق وزریالہ شہباز شریف کو خیر ملکی تحائف ملنے گا انکشاف تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کے طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی سکوپ کے کپڑے پر بنینگ گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آزربائی جان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا کالین بھی اپنے پاس رکھا سابق وزریالہ نے تمام تحائف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میری پورٹ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا نواروز لیگی ایم پی اے خلیل تاہر سندھو نے کھوڑا ٹیکس کی مخالفت کر دی گناہ ٹیکس کے بعد کھوڑا ٹیکس اب پیدل ٹیکس لگائیں گے اناڑی لوگ ہیں ایسے حکومت نہیں چلتی وزریالہ نے تمام وزرہ کو واپ پاس کر دیا یہ یو ٹرن نہیں ڈرانگ ٹرن ہے خلیل تاہر سندھو کی گفتگو پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی نے کھوڑا ٹیکس کو آئی ایم ایف کی شرط قرار دے دیا حکومت پنجاب کی سو روزہ کارکردگی وزرہ کی ریپورٹ جمع کرانے کی ڈیڈ لائن خاتم چودہ وزرہ اپنے محکموں کے بارے میں ڈیڈ لائن میں ریپورٹ جمع کرانے میں ناکام ایوان وزریالہ کا ریپورٹ جمع نہ کرانے والے وزرہ کے نام آج وزریعظم کو بھیجوانے کا فیصلہ شیخ سید ہسپتال میں دل کی مریضہ سمیرہ کا انتقال پیسے نہ ہونے پر ڈاکٹرز نے بیٹی کا علاج نہیں کیا ڈاکٹر دوائیاں منگواتے رہے مریضہ کو نہ دیں والد کی دوہائی پریشان حال باپ نے ادوائیات کا بل میڈیا کے سامنے پیش کر دیا والد کی دوہائی پر انتظامیاں بھی جاگ گئی مریضہ کا بل معاف لاش والد کو دے دی ہسپتال انتظامیاں انتظامیاں مانی نہ ہرتالی ڈاکٹرز پیچھے ہٹے ینگ ڈاکٹرز نے ہرتال کا دائرہ کار وسیع کر دیا جن میں کو اوپی ڈیز بند کرنے کی دھم کی مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر کل دھرنا اور احتجاج کرنے کا پلان نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ محکم مال کی فراہم کردہ لسینہ مکمل لاہور میں گھر بنانے کا منصوبہ اگلے سال جنوری تک موخر گھروں کی تعمیر کے حوالے سے لینڈ بنک تیار نہ ہو سکا تحال کسے بھی مقام کا انتخاب نہیں کیا صبح وزیر ہاؤسنگ کی تصدیق الڈیے کا غیر عباس کی مو کو استعمال کرنے پر غور لاہور میں مزید تین پولیس لائنز بنانے کا منصوبہ ڈی آئی جی اپریشنز نے پنجاب حکومت سے زمین مانگ لی کبدا مافیا سے واگزار کرائے گئی زمین پولیس لائنز کو دینے کی درخواست ٹھوکر نیاز بیک بیدیاں روڈ اور ڈیفنس میں پولیس لائنز بنیں گی پی پی ایک سو اٹھ سٹھ زمنے الیکشن انتخابی موہم کا آج آخری روز امیدوار رات بارہ بجو تک انتخابی موہم چلا سکیں گے خواجہ سادر فیقی خالی کردہ نشست پر تیرہ دسمبر کو جوڑ پڑے گا تحریک انصاف کے ملک اصد خوکر اور نول لی کے رانہ خالد قادری کے مابین کانجے کا مقابلہ متوق کے ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق رائدہی استعمال کریں گے کرپ مافیا کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی عوام کے جائز کام میں کسی کو رکاوت ڈالنے نہیں دوں گا وزیر علا پنجاب عثمان بوزدار سے مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی ملاقات شہر میں وارٹر فیلٹریشن کی بہالی کا معاملہ عدالت کے حکم پر لارڈ میر مبشر جاوید ہائی کوٹ میں پیش ایک سو چھبیس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بہار جو رانوے اتحال خراب پڑے ہیں ایم ڈی واسا کے رپورٹ میں انکشاف لاری ادھے کے قریب بس اور موٹر سائیکل میں تصادم کانسٹیبل یاسر جا بھاک ایک اہلکار زخمی جہاں بھاک ہونے والا کانسٹیبل پیرو فورس میں ملازم تھا زخمی اہلکار کا تعلق ایلٹ فورس سے ہے درائیور فراد فیراحت اور ذرات اب چلے گی ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا دہی علاقوں میں فیملی فوڈ فیسٹیول منانے کا فیصلہ تیس دسمبر کو شرک پورا میں امرودوں کا پہلا فیسٹیول لگے گا صوبائی وزیر سیاحت یاسر ہامائیوں کا کہنا ہے کہ ہر ماہ مختلف دہی علاقوں میں فروٹ فیسٹیول کروائے جائیں گے چلڑن ہسپتال میں دی سکول آف آلائیڈ ہیلتھ سائنسز کا دوسرا کانوکیشن ساتھ مختلف شعبوں کے طلبہ میں بی ایس سی آنرز کی دگریان تقسیم صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشقی بطور مہمان خصوص سے شیئر کر پہلے بات نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف موجود ہیں